نماز میں داہنے پیر کانگ اٹھا کر تھوڑا بہت سرک جائے تو نماز نہ ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں بعض لوگ اس انگوٹھے کو نماز کی کلیا یا کھونٹا بھی کہتے سنے گئے ہیں یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں کسی بھی پیر کانگوٹھا سرک جانے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہاں بلا وجہ نماز میں قصدن کوئی حرکت کرنا خواہ جسم کے کسی حصہ سے ہو اب اس و مکروح ہے حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبل امجدی فرماتے ہیں داہنے پیر کانگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہاں مقتدی کانگوٹھا داہنے یا بائیں یا آگے یا پیچھ اتنا ہٹا کہ جس سے صف میں کشادگی پیدا ہو یا سینہ صف سے باہر نکلے تو مکروح ہے خلاصہ یہ ہے کہ عواب میں جو مشہور ہے کہ نماز میں داہنے پیر کانگوٹھا اگر اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی سرک جائے تو نماز نہیں ہوتی یہ ان کے جہالت اور غلط فہمی ہے یعنی حالت نماز میں اگر دھوکے سے داہنے پیر کانگوٹھا ہٹ گیا اپنی جگہ سے تو کوئی حرج نہیں ہاں بلا وجہ جان بوجھ کر قصدن دائیں بائیں درد کرنا ہٹانا یہ مکروح ہے اسی طرح کے بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لئے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں شکریہ